گروت کی رفتار بڑھانے کے لیے وطبانتری پیچھ دمبر امنے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے پچھلے تین مہینوں میں کئی بڑے فیصلے لیے گئے ہیں جو قریب قریب انہی طرز پر ہیں جو انڈسٹری اور ایکانومس چاہتے تھے راجنائیتک ویروت کے باوجود سرکار نے ملٹی برینڈ ریٹیل میں ایف ڈی آئی کے فیصلے پر سنسط کی مہر لگوا لی آلوچک کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی کئی باتیں ہیں جن پر صفائی چاہیے انفرسٹرکچر کو لے کر انڈسٹری سب سے زیادہ پریشان ہے تو سرکار نے ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کے پروجیکٹ کو جلد منظوری دینے کے لیے کیابنٹ کمیٹری اور انویسمنٹ بنا دی ہے خود پردھان منطری اس کی نگرانی کریں گے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ زمین ادھگران بلکو کیابنٹ نے ہری جنڈی دے دی لیکن اب سرکار کا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اسے سنسط سے پاس کرائے سبسیڈی کی فکر بڑی ہے لیکن منموہن سنگھ کی سرکار نے ڈیزل کے دام میں پانچ روپے کی بڑھوتری کرنے کی ہمت دکھا دی ہے رسوئی گیس کے سیلنڈر کے نمبر پر پولیٹکس چل رہی ہے چھے یا نو لیکن کل میں لاکر کئی رکے ہوئے فیصلے آگے بڑھے ہیں لیکن ان سب پر انڈسٹری کو جو جوش دکھانا چاہیے تھا وہ گائب ہے خود سرکار کے نئے مخیارتک صلاحکار رگو رام راجن بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار جو کر سکتی تھی وہ کر چکی ہے اب باری انڈسٹری کی ہے دو قدم آگے نکل کر انڈسٹری کو ان فیصلوں کو لاغو کرنا چاہیے لیکن کیا انڈسٹری اس کے لیے تیار ہے یہی وہ سوال ہے جو ہم آج اپنے خاص مہمانوں سے پوچھنے والے ہیں اس خاص چرچہ میں میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں سی آئی آئی کے پریسیڈنٹ اور گودریج گروپ کے چیئرمن ادھی گودریج منی پال یونیویسٹی کے چیئرمن ٹی وی مہنداز پائی اور سینئر اکانومسٹ راجیف کمار راجیف کمار جی پہلا سوال آپ سے ہی ہوگا کہ کیا انڈسٹری اب نویش کے لیے بلکل تیار ہے اور سرکار کے ان سارے قدموں کے بعد امید کرنی چاہیے کہ انڈسٹریل گروت رفتار پکڑ لے گی یہ قدم جو اٹھائے گئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور صحیح دشاں میں ہیں اور اس کا مجھے بلکل آئے مجھے ان کا خوش آمدید ان کو آگمن کرنا ہے سواگت کرتا ہوں میں مگر جہاں تک انڈسٹریل کی بات ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو نویش کا سینٹیمنٹ ہے انویسٹر سینٹیمنٹ ہے اس کو بہت ٹائم لگتا ہے خراب ہونے میں اور جب وہ ایک بار دھنس ہو جاتا ہے تو اس کو بننے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے تو یہ امید کرنا کہ آج ہم نے کوئی قدم اٹھائے اور آج ہم نے اس کا آناؤنسمنٹ کیا اور کل جو ہیں وہ سارے انویسٹر باہر کھڑے ہو جائیں گے کسی ویبھاگ کے یا کسی بینک کے اپنے پروجیکٹ لے کر تو یہ بڑا مشکل ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہہ رہے تھے آپ اس کی تائید کر رہے تھے کہ انہوں نے کیابنیٹ کمیٹیو انویسٹمنٹ بنائی ہے مگر دیکھیں اس کے پہلے کیابنیٹ کمیٹیو انفرسٹرکچر آلیڈی تھی اور بات تھی نیشنل انویسٹمنٹ بورڈ بنانے کی جس میں کی ایک سینٹنس تھا کہ اس میں اس کو وہ پاورز اس کی ادھکرت ہو جائیں گی جو کی کبھی کبھی منسٹری میں ہوتی تھی جس سے کہ وہ اس پیس کو اس کلیرنس کی پیس کو فورس کر سکے آگے بڑھا سکے تو میرے خیال میں وہ اب سی سی آئی نہیں کر پائے گی تو جس بات کا انتظار انڈسٹری اب کرے گی وہ یہ ہے کہ یہ تو بن گیا سو ٹھیک ہے مگر یہ لوگ اپنے چیز لاغو کر پائیں گے کہ نہیں اور جو ہزار کروڑ سے زیادہ کے سو پروجیک چدامرم صاحب نے بتائے تھے آج سے تین وعن مہینے پہلے ان میں کیا پرگتی آتی ہے ان میں کیا رفتار بڑھتی ہے اگر ایک بار وہ دکھ جائے گا کہ ہاں وہ رفتار بڑھ گئی اور وہ رفتار جو ہے وہ سرکار اس بات پر سیریس ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے گی تب مجھے لگتا ہے ہمارے نویشک سامنے آئیں گے اس سے پہلے ان کو یہ بنی رہ گی بات کہ دیکھیں آج تو یہ بات ہے مگر کل کو کیا ہوتا یہ بات لاغو ہوگی کی بھی نہیں ہوگی یہ اندیشہ ان کے دماغ میں ضرور ابھی بھی بنا رہے گا تو پائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ اگر نیشنل انویسمنٹ بورڈ کی جگہ پہ جیسے کہ راجی کمار جی کہہ رہے ہیں آپ نے کیابنٹ کمیٹی آن انویسمنٹس بنائی ہے تو پانچ چھے منترالہ الگ الگ مل کر کے فائل کو جتنا ڈیلے کر رہے تھے کہیں یہ سی سی آئی اس سے بھی ڈبل ٹائم تو نہیں لے گا ہاں سی سی آئی تو مہی سمتہوں کی ڈبل ٹائم نہیں لے گا کیونکہ کیابنٹ میں تو کچھ ارجنسی آ گیا ہے لیکن مہی سمتہوں کی سرکار نے جو کیا ہے وہ تو ہچا ہے لیکن سنٹیمنٹ ایمپروڈ کرنے کے لیے آور کچھ سرکار کو کرنا پڑے گا پہلے جو پاور کا سیٹویشن ہے پچاس ہزار میگا وارٹ کا پاور پلانٹ کام نہیں کر رہا ہے تاکہ کھول نہیں ہے وہ کھول اگریمنٹ سائن کرنا ہے کھول ایمپورٹ جرہ ایس کرنا ہے کھول انڈیا کو ایمپروڈ کرنا ہے اور جب پاور پلانٹ شروع ہوں گے تو اس کا بہت بڑا ایمپروڈمنٹ ہوگا اور پاور سیٹویشن ایمپروڈمنٹ ہوگا وہ بہت پوزیٹیو ہوگا اور دوسری بات یہی ہے جو ریٹروسپیٹیو ٹیکس اگمنٹ تھا گار کا پرولن تھا اس کا سیٹل کرنا ہے ویتمنٹری نے کہا ہے کہ وہ کریں گے لیکن ہم کو دیکھنا پڑے گا کیا کر رہے اور اس کے بعد میں میں سمتہوں کی جو کچھ انواریمنٹل پرولیمز ہے تھاکہ اوریسا میں جو ویدانتہ کا پلانٹہ وہ تو بند ہو گیا ہے اور دوسرے جگہ کئی پلانٹس ہے اس کا تو آگے نہیں جا رہا ہے اس کو تو سرکار کو دیکھ کر ایک ہی مہینے میں کچھ کرنا ہے اگر یہ سب کریں گے تو انواریمنٹ سنٹیمنٹ ایمپروڈ ہوگا اور ہم کچھ پوزیٹیو ایکشن دیکھیں گے اور اس کا ازر وہ سٹاک مارکٹ پر پڑے گا اگر سٹاک مارکٹ کچھ بوئنٹ ہو آئی پی او مارکٹ بوئنٹ ہو کیپٹل ریزنگ ایزی ہو تو ہمیں سمتہوں کی سنٹیمنٹ جلدی سے جلدی ایمپروڈ ہوگا اور تب ہم دیکھیں گے کہ انواریمنٹ پھر سے آئے گا رگو رام راجل سے کھینے سے انواریمنٹ نہیں آئے گا تھاکہ کیونکہ انواریمنٹ دالے کے لیے کانفرنس اور بھی چاہیے سمتہوں کی اگر یہ سب سکار کریں گے تو کچھ ایمپروڈمنٹ آئے گا بلکل راجل کمار جی تو اگر آپ پئی صاحب کے بات مانے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ فائل کلیر بھی ہو جائے پروجیکٹ کلیر بھی ہو جائے لیکن اگر کوئلہ نہیں ہے رو مٹیریل نہیں ہے مائن کو منظوری نہیں ہے تو پھر سی سی آئی کا کیا فائدہ بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں مہنداز جی کیونکہ بات یہ ہے کہ اس سمیں ہماری جتنی سٹیل ملز ہیں ان کو آئرن اور اپلد نہیں ہیں کرناٹکوہ میں پہلے بند ہوا اب انہوں نے گوہ میں بند کر دیا ہے اس کے بعد وہ اڈیسا میں بند ہونے کی بات ہے اور اب یہ حالت ہے کہ ایک ہمارا ایسا دیش جو کی آئرن اور ایکسپورٹ کرتا تھا ابھی پچھلے ایک مہینے میں دو آئرن اور شپمنٹس اسٹریلیا سے امپورٹ ہوئے ہیں یہ بلکل ایک ایسے دل دہلانے والی سی بات ہے کہ یہ جو حالت ہو رہی ہے ایسا کہ انہوں نے بتایا پاور پلانٹس کے اتنے بڑے بڑے ڈیفیسٹ ہیں میں تامل نادو گیا تھا بھی چنائی میں دیل دو گھنٹے کا پاور کٹ ہے باہر جاؤ پانچری میں تو کہتے ہیں لوگ چھے چھے گھنٹے کا پاور کٹ ہے اور ان کو سب کو اپنے طرح سے ڈیزل پلانٹس الانا پڑھ لیں جسے کی کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے پھر جو آپ نے جو بات ابھی اور چل رہی ہے کہ یہ جو سی سی آئی بنا یہ کام تو پہلے سے جب میں تھا سرکار میں تو یہ ہماری جو کہلاتی تھی جو کابنٹ کمیٹی آف سیکریٹریز سی او ایس کہلاتی تھی وہ کرتے تھے کابنٹ سیکریٹری کے انڈر میں اور نائنٹی ون میں یہ اے ان ورما صاحب کی تحت ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی پرنسپل سیکریٹری تھے وہ پرائم منسٹر کے وہ اس چیز کو سارے سچیووں کو بلا کے اس کی صفائی کرواتے تھے تو اب یہ کمیٹی بن گئی ہے خیر بہت اچھی بات ہے پردان منسٹر اس کی نگرانی کریں گے یہ بھی بہت اچھی بات ہے مگر ایسا کہ پائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک کچھ تیزی ہمارے اصل میں ایمپلیمنٹیشن میں نہیں آئے گی اصلیت میں نہیں آئے گی تو ہمیں ان اناؤنسمنٹ کو زیادہ طول دینا نہیں چاہیے اور یہ کہنا تو مجھے کافی انعوشک لگتا ہے کہ اب ہم نے جو کرنا تھا سو کر دیا اب جو ہے وہ نویشک کچھ کرے میں پراتھنا کرتا ہوں کہ یہ نہیں ماننا چاہیے کہ جو ہم نے کرنا تھا سو کر دیا کیونکہ ابھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے اور خاص طور سے جو ہماری نیو منفیکچرنگ پالیسی ہے جس میں یہ خود لکھا ہوا ہے کہ ستر کلیرنسز ابھی بھی چاہیے ایک انویسٹر کو اپنی بزنس بنانے کے لیے اور کل کی ابھی ریپورٹ آئی ہے ورلڈ کمپیٹیٹرنس ریپورٹ اس میں انڈیا کا رینک میرے خیال میں سترمہ ہے ایک سو تیس دیش میں سے اگر ہم لوگ بزنس انویرنمنٹ امپروو نہیں کریں گے ڈومیسٹر کلیرنسز جلدی اس میں اس میں تیزی نہیں پہنچائیں گے جو سمنوے چاہیں گے دپارٹمنٹس میں اور سرکاروں میں اس کو ہم بہتر نہیں کریں گے تو ایسے بات کرنے سے صرف نہیں نویشک آگے آ جائے گا جبکہ اس کا سنٹیمنٹ آلیڈی خراب ہو چکا ہے اور آخری چیز بس یہ ہے کہ وہ ابھی میرے خیال میں انتظار کرے گا بجٹ تک کا اور بجٹ کو دیکھے گا کہ بجٹ کس طرح کا آ رہا ہے کیونکہ اب سے لے کے اور بجٹ تک میں تین مہینے کا مسئلہ ہے تو اس تین مہینے میں میری امید یہ ہے کہ اس تین مہینے میں امید کرنا کہ بڑی ایک نویش کی حالت بہتر ہو جائے گی یہ بہت زیادہ نویش آگے آ جائے گا یہ ایکسپیکٹ کرنا انوچت ہوگا بلکل تو تو عدی گودری صاحب کیا سوچتے ہیں اس بارے میں یہ ان سے جانیں گے کیا وہ خود نویش کرنے کے لیے تیار ہیں ان کا گروپ جو الگ الگ انڈسٹریز میں ہے اور چونکہ وہ انڈسٹری کو ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں تو دوسرے ادیوک پتیوں کی کیا راہ ہے یہ جانیں گے ان سے ایک دیکھیں سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر ہماری اس خاص چرچہ میں سرکار کا اب یہ رکھ نکل کر آ رہا ہے کہ سرکار کو جو کرنا تھا سب کر دیا گیا ہے اور اب انڈسٹری کی باری ہے اب انڈسٹری کو جوکھم لینا چاہیے سامنے آنا چاہیے اور جو کیش جمع کر رکھا ہے اس کا نویش شروع کرنا چاہیے تاکہ ایکانومی میں ٹرن اراؤنڈ آئے اور تیزی آئے اس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان بنے ہوئے ہیں ٹی وی مہنداز پائی راجیف کمارچے اور ساتھی ساتھ آدھی گودری صاحب بھی گودری صاحب آپ سے سوال گیا ہے کہ جو ایک سب سے اہم ڈیسیجن نکل آیا ہے سرکار نے زمین ادھگران بل میں منظوری دی ہے نئے پراروپ میں اسی پرسنٹ سہمتی کا ایک کلاؤز رکھا ہوا ہے جس میں زمین کے سارے مالکوں میں اسی پرسنٹ اس کو منظور کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب راستہ صاف ہو گیا ہے یا دکتیں بڑھ گئیں جرور دکت رہے گی اور سی آئی آئی نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ یہ ایٹی پرسنٹ نمبر بہت ہونچا ہے سکسٹی پرسنٹ ہونا چاہیے جو سکسٹی پرسنٹ رہے گا تو اچھا رہے گا اور ان فیکٹ ہم اور بھی کئی لوگوں سے لگاتار بات کر رہے ہیں انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگوں سے اور جو ایک اپینیل نکل کر آئی ہے راجیف کمار جی وہ یہ ہے کہ اسی فیستی لوگ تو گاؤں میں موجود بھی نہیں ہوتے کافی لوگ شہروں میں ہیں دور دراز ہیں اور ان کے لیے سہمتی جھٹانا عام سہمتی لانا ایک ریٹ فکس کرنا تو کسی بھی انڈسٹری کے لیے بڑا مشکل پڑے گا آپ کیا کہتے ہیں میرے بیچار میں انہوں نے جو پی 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 پروجیکٹ سے اس کے لیے تو ستر پرتیشت کی سہمتی رکھی ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ خود صرف اپنے نجی کاروبار کے لیے لے خرید رہے ہیں تو آپ اسی پرتیشت جمع کریے باقی جو بیس پرتیشت ہے وہ مجھے اتنا برا نہیں لگتا کیونکہ کم سے کم اس سمیں ایک نیا دینیم آ جائے گا ایک نیا قانون آ جائے گا جو اٹھارہ سو چورانوے سے چلا آ رہا ہے ایٹھتر سے چلا آ رہا ہے اس کی جگہ پر یہ ایک میرے خیال میں بہتر قدم ہے یہ ضرور ہے کہ اس کو ابھی اور سلجانا چاہیے تھا ان کو کیونکہ مجھے جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ نہ صرف وہ لوگ جو کی جن کی زمین لی جائے گی مگر وہ لوگ جو کی اس زمین کو جوت رہے تھے اور جو جو گہر زمین بھومی ہن کسان ہیں ان کا بھی ریہیبلیٹیشن کرنا پڑے گا اور جو ریہیبلیٹیشن کا پیکج جو میں نے پہلے دیکھا تھا یہ تھا کہ بیس سال تک ان لوگ کو ان لوٹی دینا پڑے گی جو لوگ کو ہٹایا جاتا ہے تو مجھے آج جو ان سی سکسینہ صاحب نے کہا جنہوں نے پہلا اس کا ورزن بنایا تھا مجھے یہ آتا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ تین تین سال تک اس میں زمین کا عدیگران نہیں کر پائیں گے تو اگر ایسا ہے تو یہ خید کی بات ہے مگر ایک چیز اچھی اور انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ جو پبلک پرپرس کی پریبہاشہ ہے اس کو انہوں نے تھوڑا وسی کر دیا ہے بڑھا دیا ہے جس میں کی انڈسٹریل سٹیٹس اور کاریڈورز اور این ایم آئی زی وغیرہ کو انہوں نے اس میں اب شامل کر لیا ہے تو بہتر قدم ہے اور مجھے امید یہ ہے کہ جب یہ اس کا جب اب اس پر ڈسکشن ہوگا پارلیمنٹ میں لوگ سوا میں تو اس میں جو یہ مدے گارڈے صاحب نے کہے جو میں کہہ رہا ہوں جو کی یہ ہے کہ اس کو اور سمپلیفائی کرنا چاہیے اپنے اس ایٹ کو وہ مجھے مجھے امید ہے کہ وہ وہ قدم اٹھائے جائیں گے تو شاید سنسٹ کو ایک بار یہ ریویو کر کے تھوڑا فائن ٹیوننگ کرے گی ایسی امید لیکن مسٹر گودریج جو سب سے بڑا سرکار کو لگتا ہے انہوں نے قدم اٹھایا ہے ایف ڈی آئی میں سنسٹ سے پاس بھی کرا لیا جو بڑا مشکل لگتا تھا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایف ڈی آئی آنا شروع ہو جائے گا ریٹیل میں ایوییشن میں بلکل نزدیک دکھ رہا ہے آپ کو مہینے دو مہینے کی بات ہے یا شروع شروعات ہو جائے گی ضرور ایف ڈی آئی کھولنے سے یہ لانگ ٹرم پالیسی ہے تو سب ایڈوانٹیجز ترنت نہیں دیکھے جائے گے ایوییشن میں میں سمجھتا ہوں کہ آتے دو تین مہینوں میں ڈیل آناؤنس ہو سکتا ہے ایف ڈی آئی میں خاص کر کے ملٹی برینڈ ریٹیل میں انویسمنٹ آتے جائے گے لیکن تھوڑا ٹائم تو جورو لگے گا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ سارے راج پرمیشن نہیں دے رہے کچھ پچاس پچپن کے قریب جو بڑے شہر تھے ان میں سے شاید اب اٹھا رہی کیونکہ بچے ہیں جہاں راج سرکاریں رازی ہیں اس لیے اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے فورینڈرز کے لیے یہاں پہ آنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیٹس اب نہیں امپلیمنٹ کریں گے وہ بہت مہینوں تک چلے گا تھوڑی دیر میں ان کو پتا چلے گا کہ یہ ایف ڈی آئی سے بہت فائدہ ہے ان کے کنزیومرز کو ان کے فارمز کو اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹس اب بہار رہیں گے یہ ایف ڈی آئی سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دیر سال میں سب آ جائیں گے واپس مسٹر پائی میرے خیال سے آپ کی انڈسٹری جتنا فورینڈ انویسٹرز فورینڈ کمپنیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی نہیں ہے آئی ٹی جس سے آپ اتنے سالوں سے جڑے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کیا ہم نے اٹریکٹیونیس واقعی کم کر دی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ڈیلز جلدی ہوں گی اور بڑا انویسٹمنٹ ہم دیکھیں گے آتے ہوئے اس فسکل کے آخر تک ہی شاید میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی اور دوسری ایکٹیویٹی میں بڑا انویسٹمنٹ نہیں آئے گا کیونکہ سنٹیمنٹ جو ایمپیر ہوا تھا وہ ریٹراؤسپیٹیو امنمنٹ پر وہ آپ تک ٹیک نہیں ہو گیا ہے جو ریٹراؤسپیٹیو ٹیکس امنمنٹ ہوا تھا اور گار کا جو بات کیا تھا پہلے ویتمنٹری نے اسے بہت انڈیا انڈیا کے ایمیج کو بہت نقصان ہو گیا ہے اور لوگ سب کہہ رہے کہ ابھی انڈیا میں کیوں انویسٹ کرنا ہے پائی صاحب لیکن ہم کیونکہ ان دو سیکٹرز کی یہاں بات کر رہے ہیں جو ابھی کھولے گئے ہیں ریٹیل اور ریٹیل میں سمجھ ساہوں کی سمجھ لگے گا کیونکہ ابھی جو گارڈرہ صاحب نے کہا تھا تو لانگ ٹرم ہے ایوییشن میں سمجھوں گا کہ ابھی پیسہ آنے والا ہے کچھ ڈیلز ہوگا لیکن ایوییشن میں سب سے بڑی سمجھ ساہ ہے کہ سٹیٹ ٹیکس ایوییشن ٹیکس اگر ایوییشن ٹیکس کا کچھ کچھ ڈسین نہیں لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرلائنز پھر سے انوایبل ہو جائیں گے اور ایک سال میں کیونکہ ابھی کپیسری نہیں ہے وہ کچھ پیسہ بنا رہے لیکن کپیسری جب آئے گا تو پھر سے انوایبل ہو جائیں گے سو ٹیکس کو کم کرنا پڑے گا اس لئے دیکھئے یہ جو سمجھ سے آئے کہ ہر سیکٹر میں کوئی مسئلہ ہے ہر سیکٹر میں سرکار کو دیکھ کر وہ ہر سیکٹر کا مسئلہ حل کرنا تو اچھا ہے تب تو انڈرشن سینڈیمنٹ ایمپروو ہوگا جو کچھ پالسی ڈیشن لے گئے ہیں وہ تو ہوریزانٹل ہے وہ تو بہت گلوبل ہے ابھی سیکٹر وائز پالسی لینا پڑے گا بلکل اور ان فیکٹ حالی میں ہم نے ایفٹی آئی ایوییشن میں کلیر ہونے کے بعد یہ بھی پڑھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ائرلائن کمپنیز میں سے ایک کے مینجمنٹ کی یہ رائے ہے کہ جب تک ایئر انڈیا چل رہی ہے تب تک اس کے ساتھ کمپیٹیشن کر کے کوئی بھی پرائیویٹ ائرلائن منافع نہیں کما سکتی اس لیے وہ بھارتی ائرلائن میں پیسے نہیں لگانا چاہتے کچھ گلف کے کمپنیوں کی نام سامنے آ رہے ہیں ائرلائنز کے نام سامنے آ رہے ہیں دیکھنا ہوگا وہ ڈیلز کب تک ہوتی ہیں لگے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیکن آخر میں یہی سمجھیں گے کہ کیا ایکانومی کو کیک سٹارٹ کرنے کی جو بات وطمانتری کہہ رہے ہیں یا وطمانتری کے سلحہکار کہہ رہے ہیں وہ واقعی پوری ہوگی سرکار نے کافی قدم اٹھائے اور اب سرکار کا کہنا ہے کہ گیند انڈسٹری کے پالے میں ہے وہ دیوکپتیوں کو چاہیے کہ وہ نیویش کرنا شروع کریں کیونکہ سرکار نے تھےروں جو ان کی مانگیں تھی وہ پوری کر دی ہیں کئی رکے ہوئے فیصلے لے لیے گئے ہیں ہمارے ساتھ گودرج گروپ کے آدھی گودرج صاحب ہیں ٹی بی مہنداز سپائی اور جانے مانے ارثشاسری راجیو کمارچی ہیں راجیو کمارچی ایک اور بات جو ہم نے آج کئی ایکسپرٹ سے پوچھی تو نکل کر آتی ہے وہ یہ کہ نیویش کرنے کے لیے جو اس کی کاؤسٹ ہے فنڈنگ کاؤسٹ ہے انٹریسٹ ریٹ ہے وہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اور جب تک RBI تیزی سے ریٹ نہیں گھٹاتا تب تک لوگ نیویش کرنا نہیں چاہتے کیا آپ امید کر رہے ہیں کہ اگلے تین چار مہینوں کے اندر ریٹ گھٹتے ہوئے نظر آئیں گے کم سے کم ایک پرسنٹ تین چار مہینوں میں تو ریٹ کم ہونا چاہیے میرے خیال میں مگر میں دو بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وہ یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ انٹریسٹ ریٹ جو بیاج کا در ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نیویش کے لیے جو بات مہنداز پائی جی کر رہے تھے وہ یہ کہ ہر سیکٹر میں کہیں نہ کہیں کوئی اڑنگے لگے ہوئے ہیں جن کو کی ٹھیک کرنا اگر آپ ایڈوکیشن سیکٹر کا مسئلہ لیں تو ہر ہر ویکتی جس کو ایک اپنا انیویشتی یا کوئی کالج کھولنا ہوتا ہے اس کو سترہ کلیرنس چاہیے ہوتے ہیں اور ہر سال اس کو ایک ایسنشیالٹی سیٹیفیکٹ لینا پڑتا ہے اب آپ مائننگ میں اگر آپ نیویش کرنا چاہیں تو وہاں پر اتنے سارے مسئلے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کا بیاجدر ایک اگر پانچ پرتیشت بھی کم ہو جائے تو آپ مائننگ میں اس سمیں نیویش نہیں کریں گے جہاں تک ایئرلائنس کی بات ہے وہاں پر یہ ہو گیا ہے کہ اس کو ابھی تک ایک لگجری سیکٹر کا روپ دیا ہوا ہے جس پر اتنے سارے ٹیکس تھوپے ہوئے ہیں سرکار نے کہ وہ کوئی بھی اس میں چل کر فیزیبل وائیبل پروپوزیشن چلا ہی نہیں سکتا کوئی کمپنیز کو چلا ہی نہیں سکتی تو مسئلے یہ ہیں کہ جو مسئلے سٹرکچرل ریفارمز کے ہیں اگر ان کو نہیں دور کیا گیا اور صرف بات بار بار اور یہ گورنر آر بی آئی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی بیاج جو ہے وہ ایک ہی ایک ایک انپوٹ ہے نا آپ کے نیویش کے دیسیشن میں بیاج صرف ایک انپوٹ ہے اور جہاں تک مدھیم بر کے اور چھوٹے مجھولے ہمارے جو دیوکپتی ہیں وہ تو بینک میں جاتے ہی نہیں پیسہ لینے وہ تیس پرتیشت پر چالیس پرتیشت پر پیسہ لے کر بزار سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں بلکل اور جتنے ایکسپورٹر ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے اگر کنٹرول سرکار نے رکھے ہیں اور ایک ٹیکس کا بوچ تمام سیکٹروں پر ابھی پڑا ہوا ہے پائی صاحب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار خود کافی زیادہ کھرچہ کر رہی ہے کافی زیادہ کرس لے رہی ہے اور انڈسٹری کے لیے کم جگہ چھوڑ رہی ہے دیکھئے بارت کا جو سمجھیا ہے اس کا روٹ کاؤس ہے فیسکل ڈیفزیٹ ابھی آپ دیکھیں گے تو یہ سال سرکار 14 لاک کروڑ کرس کر رہا ہے 5 لاک کروڑ کا بورول کر رہا ہے اور ہر سال 50,000 کروڑ کا انٹرس بڑھ رہا ہے تو ہم جب سرکار اتنا بورو کر رہی ہے اتنا ویسٹ کر رہی ہے تو پرائیویس سیٹر کو بورو کرنے کے لیے کیا باقی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ روٹ کاؤس یہ ہے فیسکل ڈیفزیٹ کم کرنا ہے فیسکل ڈیفزیٹ کم کرنے کے لیے سرکار کو ایفیشنسی چاہیے ان کے پیمنٹ پر ایفیشنسی لانے کے لیے وہ سبسیدی کو سبسیدی کا ریفارم کرنا ہے اور جو کچھ سرکار دوسری ایریاس میں پیسہ لگا رہے ہیں اس کو کم کرنا ہے سنٹرل سکیم سنٹرل سکیم کیوں ہونا ہے اگر وہ پیسہ سٹیٹ کو جائے گی تو لوگوں کا ویل فیر ہوگا ابھی سنٹرل میں اتنا سکیم سہے کامپلیکیشنس ہیں سمجھتا ہوں کہ فیسکل ڈیفزیٹ کم ہوگا تو اگر فیسکل ڈیفزیٹ کم ہوگا تو انٹرل سیٹ کم ہوگا تو انٹرل ایکٹیویٹی اوپر بڑھے گا ویلکل اور یہاں پہ گودر صاحب آخری سوال آپ سے ہی کیونکہ آپ لگاتار جی ایسٹی کی بات کرتے رہے ہیں تو کیا دراصل ایسا ہے کی پیسے کافی زیادہ سرکار ٹیکس تو جھٹا رہی ہے اور ان کا جو خرچہ ہے وہ ایفیشنٹلی نہیں کر پا رہے اور دوسری طرف ٹیکس کا کافی حد تک چوری بھی ہو رہی ہے جی ایسٹی پر آپ بہت زیادہ زور دیتے ہیں یہ مانگ آپ کی اب تک پوری نہیں ہوئی کیا وجہ ہے اس کی کتنا سگنیفیکنٹ یہ ایک ریفارم ہوگا جو بھی ہونا باقی ہے جی ایسٹی ایمپلیمنٹ کرنے سے جی ڈی پی گروت میں ڈیڈ سے دو پرتیشت بڑھائی آ جائے گی میکرو ایکنومک پرابلمز کافی سالف ہو جائے گے کیونکہ ٹیکس ایویزن بہت مشکل رہے گا ٹیکس ایویزن کم ہوگا تو گورنمنٹ کی ریونیوز بڑھے گی پرائیسز بھی کم ہوگے کیونکہ ٹیکس ریٹس کم رہیں گے اور ٹیکس آن ٹیکس جو اب لگ رہا ہے وہ ایلیمنٹ ہو جائے گا تو جی ایسٹی بہت بڑا ریفارم ہے لوجیسٹکس میں ایمپرویمنٹ ہوگا کاس میں ایمپرویمنٹ ہوگا تو اس ریفارم سے سیٹیویشن چینج ہو جائے گا اور بہت کر کے جو ایکنومک مشکلیاں اب ہے وہ کافی سالف ہو جائے گی تو ہمارے سارے ایکسپرٹس کا دراصل یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ رگرام راجن صاحب جو کہہ رہا ہے کہ اب انڈسٹری کی باری ہے گیند ان کے پالے میں ہے دراصل بہت ساری فائلیں بہت جگہوں پہ اب بھی اٹکی ہوئی ہیں تو بہتر ہوگا کہ ویتمنٹری اور رگرام راجن صاحب اور پورا کیابنٹ مل کر ان کو بھی کلیر کریں تاکہ واقعی انڈسٹری جو کرنا چاہتی ہے جس طرح کی گروتھ حاصل کرنا چاہتی ہے ان کو پورا کر پائیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے لئے آج وقت نکالنے کے لئے مجھے بھی دیجئے اجازت نسکا